موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین و سامعین استقبال کرتی ہوں آپ تمام کام میں سید نظر فاطمہ اور میں ہوں ساجد رزوی پروگرام نکاح مطاع میں عزیزوں دین اسلام اپنے آپ میں ایک خولسٹک ایک مجموعی دین ہے جہاں بروردگار عالم نے انسان کی ہر ضرورت کا پورا پورا خیال رکھا ہے اور انہی خیال میں سے ایک خیال کا طریقہ ہے نکاح مطاع ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں چند سوالات کو لیا تھا چند سوالات ہمارے دامن میں رہ گئے جنہیں انشاءاللہ آج ہم اور واضح طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اس گفتگو کو اپنے علم سے اور بہتر بنانے کے لیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے مولانا کمال احمد خان صاحب جن کا میں استقبال کروں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا آگاز ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ سوال بہت اہم ہے جب بھی کسی مسئلے پر اگر ہم لوگ کو بات کرنا ہوتا ہے تو ساماج سے ایک سب سے بڑا سوال اور سب سے پہلا سوال یہ اٹھ کر آتا ہے کیا یہ چیز قرآن مجید میں موجود ہے تو یہ آپ بتائیے کہ نکاح مطاع جس پر ہم لوگ لازٹ گزشتہ اپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں کیا اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وہوا خیر المعین بلکل آپ نے کہا یہ ڈیوانڈ بھی حق بجانی بھی کہ لوگ پوچھیں اگر آپ دین کے کسی حکم کو بتا رہے ہو تو لوگ آپ سے پوچھیں یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے سورہ نساء آیت نمبر 24 میں قرآن مجید کا ارشاد ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا فَأَتُوْهُنَّا عُجُورَهُنَّا فَرِیضَتًا پس جو بھی نورتوں سے تمتو کرے تمتو وہی مطاع ہے تمتو کرے ان کا مہر انہیں بطور فریضہ دے دے یہاں پہ جملوں پہ توجہ فرمے تمتو اسی سے ہم نے مطاعر کیا ہے اور پھر ساتھ میں قرآن کہتا ہے فَأَتُوْهُنَّا عُجُورَهُنَّا ان کا مہر ادا کرو یعنی معلوم ہے کہ یہ ایک مقدس پاک رشتہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مہر معین کیا ہے کہ مہر ہونا چاہیے اس آئے کریمہ میں میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ کہیں سائے کریمہ میں اگدے نکاح دائم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے ان کی خدمت میں ارز کروں کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے واضح طور پر نکاح دائم بیان کر دیا پھر یہ جملہ کہنا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا فَأَتُوْهُنَّا عُجُورَهُنَّا یہ خود معنی رکھتا ہے کہ ایک نکاح مطا کی بات ہو رہی ہے نکاح دائم کی بات نہیں ہو رہی ہے اور بھی کئی مفسری فقط نام لے کر گزر جاؤں جنہوں نے کہا کہ یہ آئے کریمہ اگدے مطا کے بارے میں نازل ہوئی ہے جلال الدین سوٹی قاضی شوقانی آلوسی یہ تمام افراد قائل ہیں کہ یہ آئے کریمہ اگدے مطا کے بارے میں نازل ہوئی ہے آگا جیسا ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ معاشرہ دراصل اس کو ایک اچھی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے تو بلخصوص یہ خاتون ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر معاشرے میں جو خواتین بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں وہ اس سے اس لیے دور رہتی ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بہترین چیز جو ہے وہ عرص کیا کہ معاشرہ ایک دینی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ سماج اس کو دینی قانون بنائیں یہ معاشرہ خود سے نہ بنیں اور خود سے نہ چیزوں کو سمجھیں بلکہ دین جن چیزوں کو ویلو اور جن چیزوں کو ارزش اور وقات دیتا ہے انہیں یہ معاشرہ بہتر جانے اور دین جن چیزوں سے دور رکھنے کو کہتا ہے اس سے معاشرہ دور ہے پس پہلا جو آپ کے سوال کے لحاظ سے ہے مجھے کی غلط معاشرہ ہے ہم نہیں ہیں یعنی صدرنے کی ضرورت معاشرے کو ہے ہمیں نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو یقین آنا چاہیے کہ میرا معاشرہ غلط ہے مثلا ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو مجھے معلوم ہے کہ وہ راستہ نہیں ہے فرض کریں پچاس لوگ جو نہیں جانتے وہ اس طرف جا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ منزل نہیں ہے مجھے معلوم ہے منزل یہاں ہے تو میں تو مرغوب نہیں ہو جاؤں گا اکل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ راستہ ہے تو میں اس طرف چلوں گا پچاس لوگوں سے ہو سکتا ہے آدمی گھبرائے گا جی 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 یار پچاس لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو شاید وہ صحیح ہو لیکن مجھے اتنا یقین ہے یہاں پر بھی میرے لیے پروردگارِ عالم نے چونکہ میں ایک جملے پر بار بار زور دے رہا ہوں خدا رب ہے شاید اس جملے پر ہم نے کم توجہ کی ہے رب کا جب معنی آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط روٹی کھانا پینہ دے دے وہی رب ہے میں یہ مثال بھی جو ارز کر رہا ہوں یہ مثال ذات حق تعالیٰ سے بہت نیچے ہے کہ یہ مثال کہاں رب باغ کہاں اور رب عالم کہاں بہت فرق کرتا ہے لیکن اگر آپ غور فرمائیو مالی خوب جانتا ہے پیڑوں کو کپانی کی ضرورت ہے کب انہیں باز جراسیم سے بچایا جائے کب انہیں دھوپ چاہیے پس وہ مالی خوب جانتا ہے اب یہاں پر کوئی آ کر اس مالی کو نہیں ایڈیا دے گا خداوند مطال میرا رب ہے اس نے مجھے خل کیا ہے اس نے میری ضروریات کو مد نظر رکھا ہے اور قوانین بنائے اور اس نے یہ بھی ایک بات ایڈ ہو جائے تو اچھا ہے کسی بھی قانون میں وہ محتاج نہیں ہے ملن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ میں نہیں کروں گا تو اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا وہاں جو کچھ ہونا ہے میرا نقصان ہونا ہے یہ چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں اس کے بعد ہمیں فکر نہیں ہوگی یہ معاشرہ کیا سوچتا ہے حالانکہ اس معاشرے کو سدھنے کی ضرورت ہے مگر آگا میں وہی کہنے ہی کوشش کروں کہ خاتون ہونے کے ناتے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے خلاف جانا یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرہ روٹی پانی بند کر دیتا ہے ایسی خواتین کا کہ ایک خاتون ہونے کے ناتے پہلے تو یہ کہ ایک مرد ہونے کے ناتے یہ چیزیں مشکل ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ خاتون تو خود ہی ایک کمزور کڑی ہے اس وقت معاشرے میں تو وہ اگر ایسے قدم اٹھاتی ہے جو معاشرہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے جی دین نے ہمیشہ خواتین کو میں ارز کروں بعض مرحلے ہیں جو شاید اگر نزدیک سے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے آپ نے سوال بھی اچھا کیا بعض چیزیں سب کے لئے ضروری ہیں لیکن خواتین میں وہ چیزیں احسن ہیں مطلاح حیاء حیاء کو اگر آپ دیکھئے تو ایسا نہیں کہ مردوں کو بے حیائی کا حق کا ہے مردوں کو بھی بہہہہ ہونا ہے عورتوں کو بھی بہہہہ ہونا ہے لیکن اگر مردوں کا حیاء رکھنا حسن ہے تو خواتین کا حیاء رکھنا احسن ہے آپ اگر وہ دعا امام زمان یاد کریے جہاں پر مولا فرماتا اللہم مرزقنا توفیقتا وابود الماسیہ وہاں پر جو حضرت نے دعائیں کیا ہے میں شاید وہاں سے قریب آپ کو پہنچا سکوں حضرت نے فرما تفضل علا علمائنا بزہد والنسیہ کہ میرے اللہ ہمارے علماء کو زہد اور خیرخواہی عطا کر یعنی علماء مال دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں اور لوگوں کی نسبت خیرخواہ ہوں وَعَلَى الشَّبَاب اور جوانوں کو کیا عطا کر بِالْعِنَابَ وَتَّوْبَةِ یہ جوانوں کو بہت زیادہ ہے یہ سب کو ضرورت ہے زہد کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے لیکن مجھے زیادہ ہے اِنَابَا اور توبہ اس کی ضرورت سب کو ہے لیکن جوانوں کو زیادہ ہے یہیں پر مولا فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَائِ بِالْحَيَائِ وَالْعِفَّةِ اور عورتوں کو حیاء اور عفت ملے تو یہ حیاء اور عفت تو سب کو ضرورت ہے لیکن وہ یہ عرض کیا کہ وہ حیاء عورتوں میں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ شرمانے کی ضرورت ہے نہیں حیاء کا معنی میں آپ کی خدمت نہیں اپنے خواہشات کا گلہ گھوڑنے اور حیاء کو باقی کرنے بلکل یہ حیاء نہیں ہے یہ حیاء نہیں ہے میں حیاء کا کنسپ آپ کی خدمت مرگو حیاء کسے کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہماری خواتین کو حیاء اور عفت ملے کیوں حیاء عورتوں میں ضرورت ہے چونکہ اگر عورت کسی معاشرے میں سقوط کرے گی یعنی نیچے گرے گی پورا معاشرہ گرنا ہے یہ خواتین ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو سمال رکھا ہے یہ جب سقوط کرتی ہیں تو گھر سقوط کرتا ہے گھر سقوط کرتا ہے تو معاشرہ آپ کا کہیں الگ سے نہیں بنتا ہے انہی گھروں کو ملا کر ایک معاشرہ بنتا ہے یہ اگر ہو گئی بات مکمل تو عرض کروں اب حیاء کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حیاء دو طرح کیے ایک حیاء العقل ایک حیاء الہم ایک حیاء جو ہے عقل سے نکلتی ہے ایک بےوکوفی والی حیاء ہے جہاں پر دین نے مجھے اجازت دیا مطلعا میں اور آسان کروں مثال مطلعا میں نہیں جانتا اپنی نماز صحیح نہیں ہے میری میری نماز صحیح نہیں ہے میں سورہ حمد صحیح نہیں پڑھ پاتا مجھے معلوم ہے کہ آپ بہترین قاری ہو آپ کی تجوید ٹھیک ہے اب میں سوچوں یہ سفید داڑھی میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ سورہ حمد میرا سن لیجئے یہاں حیاء ہے نا یہ حیاء غلط دین اس حیاء کی مضمت کرتا ہے تو جو فرما رہے ہیں چکہ یہ تمہاری ضرورت کی نماز صحیح کرنا تم نے کس چیز کی جنب دھیان دیا وہ حیاء کسی کو کہتے ہیں حیاء ہمک بے عقوفی والی حیاء ایک حیاء حیاء عقل ہے وہ حیاء عقل کیا ہے کہ نامحرم اگر آ جائے نابینا بھی ہے تو کہا نہیں بابا رہنے دیجئے روکھئے یہ حیاء عقل ہے توجہ فرما رہے ہیں اگر ان دو چیزوں کو ہم لوگ الگ کر لیں اور آئیں ایک معاشرے میں ایک خاتون کو دیکھیں جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے جس کے وجود میں ایک ڈیمانڈ ہے اور پروردگار عالم نے رکھا ہے احسن تم صحیح راستے سے اگر اسے پورا نہیں کیا گیا آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر آپ کے بچے کو پیاس لگی ہے اور آپ نے اچھا پانی نہیں دیا تو پھر وہ نالے کا پانی پیے گا کیا بات سماج یہ کام نہ کرے کہ وہ اچھے پانی کو دور کر دے کہ لوگ جائیں نالوں کا پانی پیے توجہ فرما رہے ہیں نالوں کے پانی سے اگر پیاس نہ بجھے یہ چاہتے ہو تو اچھے پانیوں کو سماج میں سبیل کرو یہی مرحلہ یہاں پر ہے پہلا مرحلہ سماج ان خواتین کو بلی نگاہ سے نہ دیکھے اس عمل کو آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں کسی کے لیے تکلیف معین کرنے والے لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کے لیے بہت بڑی رکاور بن جاتی ہے یہ بھی وہی سماج کا اثر ہے یہ وہ سماج کا اثر ہے خار کے سوال کو آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ جیسا ہے خار نے کہا کہ طلاق شدہ ہیں اور ویڈو ہیں بیوہ ہیں لیکن اگر بچے موجود ہیں ساتھ میں تو ایسے موقع پر لوگ جو خواتین ہوتی ہیں ہمارے گھر کی سماج کی وہی لوگ سب سے آکے آتی ہیں بڑھ کر اور کہنے لگتی ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روشن فکر ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں ضرورت کو سمجھتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی کچھ لوگ آکے دباؤ ڈالیں گے نہیں تو کسی کی خواہشات کا اگلہ گھوٹ دیتے ہیں صرف اسی بچوں کے لئے بلکل یہی ہوتا ہے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہی اس خاتون کو کہتی ہیں کہ تم نے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا یوں کہا جائے کہ خودغرضی اور سیلفشنس کا ٹیگ لگ جاتا ہے اس خاتون پر کہ تم نے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کو بچوں سے اوپر رکھا تو کیا کہیں گے آپ جی یہ بھی یہ خواتین جو آ کر اس طرح کے جملے کہتی ہیں آپ اگر غور فرمائیے تو ان کی بھی تربیت اسی طرح ہوئی بلکل یعنی یہ بھی اسی سماج سے نکل کر آئی ہیں ان کو بھی سماج نے یہی سمجھایا ہے دیکھیں ابتدا میں ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوٹ میں ایک بات کہی تھی کہ ہم حقیقت کو دیکھنا شروع کریں ہمارے بات جملوں اور جذباتی جملوں سے حقیقتیں نہیں رکھتی اگر آپ کسی کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی کے بارے میں تقریر نہیں کرتے اس کے ساتھ بلکل آپ اس کو پانی دیجئے جو اس کی ضروریات ہیں بات جذباتی جملات بول کر شاید آپ میں ارز کرتا ہوں بات آگ جو بجھائی نہیں جاتی دبائی جاتی ہے وہ شولہ بن کر بلکل بلکل توجہ فرما رہے ہیں بعض سماجی جملات کلمات الفاظ یہ کیا کرتے ہیں اس آگ کو دباتے ہیں بجھاتے نہیں یہی وجہ ہے آج معاشرے کو جو ہم پتر پتر دیکھ رہے ہیں یہ معاشرہ بے فتح آپ نہیں سمجھ سکتے کس خاتون کی اس ضرورت کو اگر نہیں پورا کر رہے ہیں آپ تو ذہنی کتنی مشکلات کتنی بیماریاں وہ فریسٹریشنز ہر چیزوں میں جا کر پھر وہ کبھی بچوں کے اوپر کبھی بزرگوں کے اوپر کبھی معاشرے میں سماج میں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ارث کروں جہاں پر بھی دین نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہم انسان وہاں روکتے ہیں تو بہت بڑا گھاٹا اٹھاتے ہیں ملکم بہت بڑا گھاٹا تو میرے خیال سے اس میں شرم اور غیرت کی بات نہیں ہے وہ معنی ہم لوگوں نے حیاء کا کیا کیا ہے ملکم حلال اور جائز طریقہ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی بھی مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو معاشرہ لگاتا ہے آجا آقا جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولیما کیا جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری عقد میں ہیں تو کیا جب نکاح مطاع کیا جاتا ہے تب بھی ضروری ہے کہ معاشرے کو بتایا جائے کہ فلان شخص ہمارے شوہر ہیں فلان شخص ہماری زوجہ ہے یعنی اعلان کی ضرورت ہے کیا کیا اعلان کی ضرورت ہے حتی نکاح دائم کے وقت بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ طلاق کے وقت شاہد کا ہونا ضروری یعنی گواہ کا ہونا طلاق کے لیے ضروری نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے دین نے سسٹم بہت اجیے طلاق جب آپ دے رہے ہو تو یہ غلط کام ہو رہا ہے تو گواہ کچھ لوگ رہیں تاکہ وہ سمجھا سکیں یہ وہ تو وہاں پر دین نے پابندی لگایا اگر آپ طلاق بغیر گواہ کے پڑھو نا تو آپ کا طلاق باتی لیں لیکن نکاح اگر آپ بغیر گواہ کے پڑھو تو آپ کا نکاح صحیح ہے اور یہ نکاح متعرض کیا کہ بالکل نکاح دائم کی طرح ہے لہذا جو کنڈیشنز وہاں کے لیے وہ یہاں پہ بھی ہیں وہاں پر بھی اعلان کی ضرورت نہیں ہے شاہد کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کمپلیٹلی پرائیوٹ رکھتے اپنی زندگی کو آسانی سے بغیر شاہد کے آپ یہ کام کر سکتے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا فلان سے رابطہ ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو مران صاحب چاہتا ہو یہ سوال بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے واضح کر دیں کیونکہ جب شادی وہ نامہرہ میں لیکن باتچیت ہونے لگتی ہے رابطہ ہو جاتا ہے ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر بولتے ہیں اب تو شادی تے ہوگی لیکن یہاں پہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ نکاح موتا سیگا جو ہوتا ہے وہ نہیں پڑا جائے گا کیونکہ اگر یہ پڑا جاتا ہے تو اس کو غلط نکاح سے بھی دیکھتے ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ انگیجمنٹ کے وقت اس چیز کو سیگا کو جاری کیا جائے اور کچھ اس پہ شرط یا کنڈیشن لگائی جائے شادی سے پہلے کہ یہاں تک آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں جی یہ بہترین راستہ ہے کہ اگر ہم وہ آپ جو ایک لڑکی یا لڑکے کی شادی ہونے والی ہے ابھی آگد جاری نہیں ہوا اور ان دنوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا یا یہ کرنا اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ایک اگدے موتا ہو جائے تاکہ یہ دونوں آپس میں محرم ہو جائے اور بہترین طریقے سے وہ کام یہ دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کو باعفاف اور افت اس کی باقی رکھنے کے لیے اس کو گناہ سے بچا لیا آپ نے یعنی وہ انگیجمنٹ کے بعد اگر بات کرے بغیر ضرورت کے تو وہ حرام ہے اس کے لیے لیکن اگر آپ آگد پڑ دیتے ہو تو گویا آپ نے اس کو اس جگہ سے یعنی آپ نے اپنے بچے کی مدد کیا ہے اب یہاں پر کنڈیشن لگائی جا سکتی بہترین دین نے خود بتایا ہے کچھ کنڈیشن کی طرف جیسے ہم بتائیں مثلا اگر ایک لڑکی کسی سے اگدے متاہ کرتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھ سے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک شوہر زوجہ سے کرتا ہے یعنی ہم بہترین نہیں کر سکتے تو اس کنڈیشن کو بات چیت کر سکتے ہیں تچ کرنے تک مجھے نگا جو ہم کو چاہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو کنڈیشن لگا سکتے ہیں اگر کنڈیشن لگا سکتے ہیں اس کنڈیشن کو فالو کرنا ضروری ہے دیکھیں کتنا اچھا دین نے بتایا ہے کہ آپ باقاعدہ اقدم ہوتا کر سکتے ہیں مثلا بات کرنے کی حد تک دیگر تمتعات کی حد تک بات سے آگے آپ بڑھے تو پھر وہ گناہ میں شماع جی اگر آپ نے جو کنڈیشن رکھی ہے وہ کنڈیشن باقاعدہ لیکن دلکت کیا ہوتی ہے نا یہ سوچ ہے جبکہ آپ دیکھیں انگیجمنٹ میں کچھ تھائی نہیں کی ٹوٹے آپ نے ایک چیز دیکھیں دنیاوی رسم تھی احسن تم بہت اچھی جانب آپ میں ہوتا ہے ایک رسم آپ نے بنایا ہے ایک خدا نے سسٹم آپ کو بتایا یہ منگنی یا انگیجمنٹ ہمارے ہیں یہ ہمارا بنایا ہوا ہے یا تو اب امام زامین کی رسم بولتے ہیں یہ ہمارا بنایا ہے رسم بھی ہے وہ بھی ایک رسم ہے نہیں لیکن وہ بھی شریعت کے تحت نہیں ہے شریعت کے تحت سے کوئی محرم نہیں ہوتا یہاں باقاعدہ طور پر محرم ہو جاتا اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ مثلا اب یہ بچہ اس گھر میں اگر جاتا ہے اس کی ساس جو اب تک محرم نہیں تھی اب محرم ہو گئی یہ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں جس طرح سے نکاح کے بعد نکاح دائمی کے بعد جو رشتے محرم ہو جاتے ہیں میں نے ابتداء اپیسوڈ سے اس بات کو ارس کیا کہ فرق نہیں جیسے اگد نکاح آپ کن سے نہیں کر سکتے ہمارے ہاں رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں سبب نصب ریزا سبب یعنی سسرالی رشتے دار نصب یعنی والد کی جانب سے جو رشتے دار ریزا جس خاتون نے ہمیں شیر دیا ہے یہ تین طرح سے رشتے ہوتے ہیں جس طرح دین کہتا ہے سببی نکاح مثلا میں اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا اگد مطا کے بعد بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا نصب میں بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی خوب اگد مطا میں بھی یہ نہیں ہو سکتا ریزا میں جس طرح جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے مرضیہ ہے تمہاری اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اگد مطا بھی نہیں ہو سکتا بس پوری طرح سے یہ ایک نکاح ہے پوری طرح سے بس صرف اتنا ہے کہ دین نے حکمتوں کی بنیاد پر ایک معین ٹائم رکھا ہے کتنا خوبصورت کونسپٹ ہے کہ اگر ساس یا سالے گھر والے اگر بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح مطا ہو جاتا ہے تو ایک جائز ہوتا ہے یعنی اللہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں شوڑا ہے کہ آپ کہیں کسی بھی طریقے سے حرام میں مختلا ہو جائے احسن تم کیونکہ اگر آپ کا حرام میں پڑھنا زبردستی ہو یعنی مجبور ہو کر اگر آپ حرام میں پڑھو تو حرامی نہیں ہے کیونکہ خدا کہتا ہے میں انسانوں پر وہ تکلیف نہیں لا دیتا جس کو وہ اٹھا نہیں پاتے یعنی جب ہمارے پر کوئی چیز واجب ہوئی ہے اس کا مطلب ہم کر سکتے آگا بلاخر میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ سمجھ لیجئے ایک رشتے میں رہے ہیں متاکے ایک تیمپریری ٹائم کے لیے ایک غیر دائمی وقت کے لیے اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک ایموشنل کیرکٹر ہے اللہ نے اس کو ایسی مخلوق بنایا جو ایموشنل ہے اور اپنے فیلنگز کے اعتبار سے وہ فیصلے لیتا ہے تو جب آپ کسی سے ایک مدت کے لیے کانٹیکٹ میں رہے ہیں اور چاہے وہ حد کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو کتنی ہی کم کیوں نہ رہی ہو تو ایموشنلی آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس شخص سے اب اگر وہ رشتہ ختم ہو گیا اور آپ کسی کے ساتھ نکاہ دائمی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو کیا یہ جو سیغہ ہے متاکہ یہاں پر خیال رکھا گیا ہے جی اس میں ایموشنل نیٹس باقیدہ خیال کی گئی ہیں یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے واقعا یعنی ختم نہیں کہ اگر فقط وہاں پر فیزیکل نیٹس ہوتی تو آپ کے لیے کہا جاتا کہ آپ کو کام کری یہاں کہا جاتا کہ وہ کام نہیں بھی کرو گیا اور شرط رکھتے ہو تو بھی آپ کے لیے کام جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ نیٹس اس کی کچھ اور ہیں اور جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ واقعا انسان عواطف سے بنا ہے محبت ہے عواطف ہے جذبات ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں پھر اس بات کو ارز کروں کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ میرے تمام وجود میں جو جو اس نے رکھے ہیں اسے خوب پتا ہے عقل رکھی ہے عواطف رکھے ہیں دل رکھا ہے محبت رکھا ہے ہر ایک کا جواب اس نے اپنے قانون ان کے ساتھ دیا ہے اگر ایک اور سوال ہے یہاں پر جیسے ہم لوگ کو سیغے مطا کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی چھ مہنے کے لیے سیغے مطا ہوتا ہے ان کا نکاح ہوتا ہے نکاح مطا اب انہیں شادی ان لوگ نے تیہ کر لیا چھ مہنے آپس میں بات چیت کی اب دونوں کے رابطے آپس میں جو تعلق آتے ہیں وہ بہت بہتر ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شادی کر لیں پہ یہاں پہ آپ نے کہا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو تیہ کرنا ہوتا ہے مطا میں تو اب یہ ٹائم ہے چھ مہینے کا لیکن ان لوگ شادی تین مہینے پر ہی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں مدد سے پہلے تو اب کیا کرنا ہے یہ نکاح دائمی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہاں میں مطا کا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ختم ہونے کے بعد کرنا ہے یہ بھی سوال بہت ہی اچھا ہے آپ غور فرمائیے اگر میں نے چھ مہینے ٹائم رکھا ہے تین مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو شوہر ہے ہم لوگ یہاں پر جو جملہ استعمال کریں شوہر یہ شوہر وہ باقی بچے تین مہینے بخشے گا کہے گا کہ بزل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی دے دینا یعنی اب تک یہ چھ مہینے اس شوہر کے اختیار میں تھا تین مہینہ گزر چکا ہے یہ کہے گا کہ وہ تین مہینہ میں نے معاف کیا یہ ختم ہو گیا یہ کہنا ہے یہ صرف کہنا ہے کسی مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ارادہ کرو اور جا کے کہہ دو سیمپل جو میوچول انڈیسٹینگ یعنی بس یہ جملہ سمجھا سکے یعنی یہی کہا جائے کہ یہ کانٹریکٹ ہے آپ جا کے سمجھا سکو ایسا جملہ جا کر کہو کہ یہ تین مہینہ میں نے معاف کر دیا ختم ہو گئے اسی ہی ناپکدے دائم کر سکتے لیکن اگر لڑکا یا لڑکی جیسے کسی کے ساتھ رابطے میں ہیں متاح ہے سیگا ان لوگ کا ہے لیکن اب کسی اور سے دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے مدت بخش دیا یا مدت تمام ہو گئی دو حالتیں خالی نہیں ایک لڑکا ہے اس کا چھ مہینے کی مدت تھی ابھی لڑکی کو کوئی گھر والے یا کسی اور سے تیہ کر دیا گیا ہے تو اب یہ کیا کرے گی یہ لڑکے سے آکے اس نے کیا کرنا ہے پوچھنا ہے کہ بھائی ابھی تین مہینہ بچہ ہے پر ہمیشتھ تو شادی کرنا ہے اور اسی جنگہ لڑکا رکھ دیتے ہیں دونوں کے لئے جب یہ بہترین ہے اب میں ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں ان بہنوں اور لڑکیوں کے لئے جب آپ اگدے موقعت کرو اگدے موتا تو جو کنٹیک ہوتا ہے جو شرطیں ہوتی تھوڑا سے ہماری بچیاں کبھی سمجھ نہیں پاتی وہ آ کر اس طرح کی شرط رکھیں شوہر کے ساتھ کہ میں آپ سے اگدے موقعت کر رہی ہوں لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ مدت جو ماں بکی جد مدت رہ جاتی ہے وہ اس میں میں آپ کی وکیل ہوں کہ جب چاہوں گی اس مدت کو آپ کی طرف سے میں معاف کر دوں گی یہ رائٹ آپ ابتداء میں لے لو بہترین طریقے سے تاکہ کل کے دن اگر اس طرح کی شادی کہیں اور ہوتی ہے آپ اپنے اس رائٹ کا استعمال کرو اور وہاں سے آپ مدت بخشو یہاں پر اددہ رکھو اددہ رکھنے کے بعد بسنا تو یہی ہے کہ ہماری خواتین اپنے رائٹ سے آگا ہی نہیں ہے ان کو بتایا جائے اچھا سیم اگر ہزبن سے شادی ہونے والی جس کے ساتھ متع ہوا تھا اور اگر اسی سے شادی ہونے والی ہے تو پھر اددت کی ضرورت نہیں ہے اددت کی ضرورت نہیں ہے اگر اسی مرد سے شادی ہونے والی ہے جس سے اگدے موقعت ہوا تھا کوئی اددے کی ضرورت نہیں ہے بس وہاں پر بھی کبھی کوئی غلطی کیا ہوتی ہے وہ ارز کر دوں وہ ہوتا یہ کہ ایک سال کا ہم نے اگدے موقعت کیا اب یہ ہوتا ہے کہ اب شادی اسی سے کرنا ہے آٹھویں مہینے میں شادی کرنے سے پہلے ہم اگدے دائم پڑھ لیتے ہیں جبکہ اگدے موقعت کا ٹائم باقی رہتا ہے تو وہاں پر وہ اگدے دائم صحیح ہو نہیں پاتا اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ کہ آپ آؤ وہ آٹھ مہینہ ہو گیا وہ چار مہینہ ماف کرو اور فورا نگدے دائم کرو میرے خیال سے جس طرح سے خہار اور ہم لوگوں نے بات کیا ہے چینل وین کا جو مقصد تھا کہ نکاح مطا کا جو کانسپٹ ہے اسے کلیر ہو جانا چاہیے سارے پروگرام پر اگر نظر ڈالوں تو ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نکاح مطا کرتے ہیں تو شاید صحیح ہم سفر کا انتخاب بھی ہو سکتا ہے اور جو طلاق جیسی بڑی بیماری ہمارے سماج میں پھیلتے جا رہی ہے اس پر برقابو پایا جا سکتا ہے سارے پروگرام کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ کے سامنے ہیں انہیں کچھ اہم پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ اپنی سوچ کو بدلو کیونکہ دین اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے سماج آج آپ کو بتا رہا ہے بہت ہی بہتر ہے کہ واقعاً سماج اپنی سوچ بدلے قانون خدا میں کوئی کمی نہیں ہے کہ قانون خدا بدلے گا کمی اگر جو ہم accept نہیں کر پا رہے ہیں قانون کو یعنی ہمارے وجود میں کہیں پر کمی ہے یہ سماج اپنی سوچ بدلے اور یاد رکھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقد موقت یا عقد متا یا نکاح متا قرار دیا ہے وہ ایک سماج کو بے حیاء بنانے کے لیے نہیں وہ ایک سماج کو با حیاء رکھنے کے لیے لہذا جب بھی ہم قانون خدا سے پیچھے ہٹیں گے ہمارا معاشرہ گرے گا اور جو معاشرہ عفت اور حیاء کے لحاظ سے گر جاتا ہے پھر اس معاشرے کو کوئی چیز آ کر اچھا نہیں کر سکتے لہذا تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ قوانین خدا پر اس طرح حمل کریے کہ اپنی مولا کے سامنے ایک غلام حاضر ہے وہ مولا جو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے تمہارے فائدے اور نقصانات سے آگاہ بھی ہے لہذا ایسے خدا کے سامنے تسلیم ہونے میں انسان کو خوشی کا حساس ہونا چاہیے کسی طرح کی دل کی کراہیت کا حساس نہیں نہیں ہونا چاہیے تو جیہا ناظرین ہم لوگ بات کر رہے تھے نکاح متا کے سلسلے میں امید کرتا ہوں جو ہمارے ڈاؤٹ سے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اور اب آگے کوئی سوالات اگر آپ کے پاس ہیں تو ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ خود اس کو علماء کرام سے جا کر آپ پوچھیں اور اپنے ڈاؤٹس کو آپ کلیر کریں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ تمام لوگوں سے فیلحال دیجئے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ چینل ویڈ بہت شکریہ ٹھ چینل ویڈ رضی ہے ٹھ چینلaw گیا موسیقی